جب ہم نالج مینجمنٹ کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو ڈیویلپمنٹ فیزز ہیں اس کو ہم باری باری بیان کرنا چاہیں گے تو یہ ایک فگر آپ کے سامنے ہے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے آرٹ سے کوئی سوہ دو سو سال پہلے یہ سفر شروع ہوتا ہے اس میں آپ دیکھئے انڈرسٹیلائزیشن کا دور ہے ٹرانسپورٹیشن کا دور ہے اس کے بعد کمیونکیشن کا دور ہے وہاں سے بات آگے بڑھتی ہے کمیونکیشن کا دور آتا ہے اس کے بعد ورچولائزیشن ہے اور آج کے دور تک ہی آجاتا ہے پرسنلائزیشن کا دور تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ جو فیزز ہیں ان فیزز میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کس طرح سے نالج مینجمنٹ کے کنسپٹ کے اوپر ان فیزز نے اپنا اثر ڈالا تو سب سے پہلے جو دور تھا جس کی بات ہوئی ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کی ہے کہ جو سال اٹھارہ سو کے لگ بگ یورپ میں اور خاص طور پہ اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انسان کامیاب ہو گیا تھا ایک سٹیم انجن بنانے میں اور سٹیم انجن کو بنا کے اس نے کیا کیا کہ جو پاور ہے وہ ہیومن سے اور جاندروں کی پاور سے وہ آگئی مشین کے پاس اور اس کا استعمال جو ہے وہ انڈسٹری میں شروع ہو گیا تو سب سے پہلے گریٹ بریٹن میں اس کا استعمال شروع ہوا اس کے بعد پھر ریسٹ آف دا ورڈ اور یو ایسے تک اس کا استعمال پہنچا تو سب سے بڑا جو بریک تھو تھا وہ سٹیم انجن کا استعمال تھا اس سے ہوا کیا کہ جو اس سے پہلے اگری کلٹرل سوسائٹی تھی وہ چینج ہو گئی ایک انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر پرڈکشن جو تھی فیکٹریز میں انڈسٹری میں وہ لارڈ سکیل ہونی شروع ہو گئی ایک بہت بڑی ورکنگ کلاس وجود میں آئی اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جو نیو سکلز تھیں انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ان کی ڈیمانڈ بڑھی اور رورل ایریاز سے جو پاپولیشن تھی اب رورل ایریاز میں ایک ہو رہتے تھے پہلے کہ ایگری کلٹرل سوسائٹی تھی اور وہ لینڈ کے قریب ہونی چاہیے تھی اب جب انڈسٹری لگی شہروں میں تو رورل پاپولیشن ایک بڑی تعداد میں شہروں میں شفٹ ہو گئی تو یہ ارمنائزیشن کا جو کام تھا اس نے کیا کیا کہ لوگ ملجل کے زیادہ بڑی تعداد میں رہنا شروع ہوئے انڈسٹری میں ان کی جابز تھی ان کو نیو سکلز سکھنی تھی تو نالج کی اور نالج مینجمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ ان کی ذنوں میں پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں نالج مینجمنٹ کا یا نالج کی شیرنگ کا یا اس کے یوز کا کام جو ہے وہ آگے بڑا اگلے دور کی ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا دور کہ وہی سٹیم انجن پھر ریل گاڑی میں استعمال ہوا اور اس کے نتیجے میں انسان کی جو طاقت تھی ایک گاڑی کو چلانے کی یا جانور کی تھی اس سے آگے بڑا کام اور اس سے سپیڈ بڑی اس سے کپیسٹی بڑی ریل گاڑی تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھینچ کے لے جاتی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر تک انسانوں کا آپس میں ملنا جلنا بڑا تو جب ملنا جلنا بڑا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر ان کا انٹریکشن بڑھنے سے نالج بھی بڑا اس میں کیا ہوا کہ وہ جو سٹیم انجن تھا اس کو شپس میں بھی استعمال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک گلوبل ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا کہ لوگ دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتے اپنا نالج وہاں شیئر کرتے وہاں سے نیا نالج حاصل کرتے اس کے بعد انیس سو کے سال کے لگ بگ کمبسٹن انجن جو آج کل ہماری کاروں میں اور گاڑیوں بسوں میں ٹرک میں استعمال ہوتا ہے اس کی جب ایجاد ہوئی تو اس نے اور بھی زیادہ آسانیاں پیدا کر دی کہ کار کے اندر بس کے اندر اس کا یوز ہونے لگا انسان آپس میں اور زیادہ قریب ہو گئے ان کے انٹریکشن اور زیادہ بڑھ گیا اور پھر ان انجنز کی مدد سے ائر کرافٹ بھی بندنے شروع ہو گئے اور انسان نے جو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ائر ٹریول کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ چند گھنٹوں میں وہ ہزاروں میل کا فیصلہ آسانی سے تیہ کر لیتے تھے اور اس سب کے ڈیتیجے میں انسانوں کے انٹریکشن کے بڑھنے سے نالج شیرنگ کا جو آئیڈیا ہے یہ بھی زیادہ کامن ہوا اس کے بعد دور آتا ہے جی انیس سو کے بعد کا جس میں کمیونکیشنز کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سامنے آئی تو اٹھارہ سو چوالیس میں ٹیلی گراف کی ٹیکنالوجی آئی انسان اپنا میسج بھیج سکتا تھا دوسری جگہوں پہ پھر اٹھارہ سو چھہتر میں ٹیلی فون کا استعمال شروع ہو گیا ریڈیو اجاد تو ہو گیا اٹھارہ سو چوانوے میں لیکن ریڈیو کو بروڈکاسٹنگ کے پرپس کے لیے یعنی پبلک کے لیے اس کو انیس سو بائیس سے استعمال کرنا شروع کیا گیا اچھا پھر ٹی وی کی اس میں جو بروڈکاسٹنگ ہے وہ انیس سو چالیس میں شروع ہوئی اور یہ جو ٹیلی کمیونکیشنز اور میس کمیونکیشن کے کنسپٹ تھے یہ جب پپلر ہوئے تو انسان ایک دوسری کے زیادہ قریب آئے اب ایک شخص ایک آڈیا سوچتا تھا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اور ایون آج کے دور میں کروڑوں لوگوں تک اس آڈیا کو پلک چھپنے میں پہنچا دیتا ہے اس سے کیا ہوا کہ نالج شیرنگ کا جو کنسپٹ ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پھر کمپیوٹر اجاد ہو گیا تو پہلا مارڈن کمپیوٹر جو کہ سائز میں بہت بڑا تھا سپیڈ میں اتنا تیز نہیں تھا تو نائنٹین فورٹی فائیو میں یو ایسے میں اجاد ہوا لیکن اس میں کمپیوٹر کے یوز میں جو اصل انقلاب آیا وہ پرسنل کمپیوٹر پی سیز کے استعمال سے ہوا جو انیس سو پچھتر میں سامنے آیا جس کے نتیجے میں ہر آفیس میں ہر گھر میں کمپیوٹر کا استعمال شروع ہو گیا اس میں چھوٹے سائز کے جو لیزر پرنٹر تھے یہ انیس سو اسی میں سامنے آ گئے اس میں جو سٹورج ٹیکنالوجی تھی اس میں بہت بڑا انقلاب آیا جب سیڈیز آئیں تو سیڈیز جو ہے وہ لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرتی تھی انیس سو تراسی پر سامنے آئی اسی سیڈی کی ایک پھر لیٹس شکل ڈی ویڈی کی شکل پر سامنے آئی نائنٹین فورٹی سائیو میں تو ہوا کیا کہ ہائی سپیٹ پروسیسنگ آف لارج ڈیٹا سیٹس انڈ لارڈ سٹورج کپیسٹی واس اچیوڈ کہ بہت بڑا جو ڈیٹا تھا اس کو بڑی اچھی سپیٹ کے ساتھ اس کی پروسیسنگ بھی اور اس کی سٹورج بھی جو ہے وہ کمپیوٹر نے آسان کر دی اس کے بعد کا اگر ہم دور دیکھیں تو وہ ورچولیز ورچولیزیشن کا دور ہے اس میں کیا کیا کہ انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی نے یا نیٹ ورکنگ کی دوسری ٹیکنالوجیز نے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ پھر ورچول آفیسز قائم ہو گئے آج بھی آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے جو پروسیشنز ہیں لوگ اپنے گھر میں بیٹھے یا اپنے کسی ادارے میں بیٹھے دور دراز رابطہ کر کے اپنا آفیس کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہارڈ ویر پیپل اور آن لین پروسیسز کو انٹرنیٹ کیا اس ٹیکنالوجی نے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ورچول ٹیمز وجود میں آئی کہ لوگ جہاں کہیں بیٹھے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا اور وہ ایک ٹیم کی شکل میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس میں جو سب سے آخری دور ہے وہ آج کا دور ہے کہ جو دوہزار کے سال کے بعد شروع ہوا اس میں کیا ہوا کہ انفرمیشن کو پرسنلائز کر دیا گیا کہ ہر پرسن جو انٹرنیٹ کا یا کسی سرویس کا یوزر ہے اس کا پرسنل پروفائل بنایا گیا تو یہ پروفائلنگ ٹیکنالوجی سامنے آئی اور انڈیویجیل نیڈز کے اوپر کام کیا گیا اس کو پراسس کیا گیا اور انڈیویجیل نیڈز کو پورا کرنے کا انسان کیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ ہوا کہ سیلز اور کریڈیبلٹی جو فرمز کی تھی اس میں اضافہ ہوا تو اس طریقے سے آپ دیکھئے کہ کیسے آج سے دو سو سال سوہ دو سو سال پہلے انڈیسٹل ریولوشن نے ایک ہموار کی ایک زمین ہموار کی نالج مینجمنٹ کو لے کے آگے چلا جائے اور آج نالج مینجمنٹ ترقی کرتا کرتا پرسنل پروفائلنگ تک اور انڈیویجیل نیڈز تک آ پہنچا ہے